بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ تعالی سلامت رکھے میں استاذ غلام رسول غزارش کرینا آج دا جی موضوع سارے ہے بکریان نو موشن لگان دے کولو بچان دا طریقہ کار ستوان نال شیئر کرینے بکریان کو موشن ایک یوں لگ دین اور اچھی فضلت کر کے موشن دے کولو بچائے ہوائیں سکتے جناب اس دبارے ستوانو معلومات دینے اور ویڈیو شروع کرنے تو پہلے چینل نو سبسکرائب کیتا کرو اور دعا دے یادی ضرور کیتا کرو اور میں غزارش کرنے موشن لگان دیا تقریبا ترائے وجوہ زیادہ ہون دیا نمبر ایک جانونا کو یعنی پیٹ دے کیڑے ہو سن تب بلکل وقتا تو اکتا جانونا کو موشن زیادہ لگ دے رہا سن روٹین یعنی یہ نہیں بھائی دوائی کوئی بھی کرے سو رکوائے سن لیکن بلا دوبارہ ہوئے سن ایک اے یعنی پیٹ دے کیڑے ہیں دی بروقت ڈیورمنگ کیتی بنیے نمبر دو سرس اور سرس سبس چارہ اگر خوایا ویسی تب بلکل اس دنیالی موشن یعنی ضرور گوبر دا پرابلم بن سی اور موشن بکری کو زیادہ لگ ست اور نمبر ترائے اگر جانونا کو سا زیادہ دیر گرمی ترک دیں اور اس دا سا کوئی مطلب گرمی دا صحیح میں بچاؤ نہ کریں دے بلکہ گرمی دے ٹیم دوتے اسا دلیا گندم دا یا گندم یا مطلب چھولا مکعی باجرا کوئی بھی طاقت ویسی خوراک گرمی دے ٹیم ترک ہوا دینے تو اس دا میدہ ہیٹ کریں دے اور اس کو موشن لگوئے ہیں تو میں اے غزارش کروں گرمی دے ٹیم دوتے مثال کوئی طاقت ویسی خوراک نہ خواہی بننے ٹھنڈے ٹیم دے گرمی دے خواست کر شام دے شام سردیاں دے خیر کہنے ٹیم میں کھوا سکتے اور اس پلوا بر وقت پیٹ دے کیڑہ آ لے ڈیوربنک اور پیورلی یعنی پیور سب سچارہ نہیں کھوا گونے چاہی دا نال خوشک چارہ کم از کام پنجھا کم از کام ہی میں سمجھا 35 پرسانٹ خوشک چارہ پانا انتہائی ضروری ہے ورنہ اس دے موشن کوئی نہیں رکھا ڈالے اور دوستان جی میں پتے بے دیڑھے جانوار دے موشن زیادہ لگ سر او جانوار کرائی یعنی سیعت مند یعنی موٹا تازہ نہیں تھی ہمیشہ بھی وہ کمزور رہا دے اور اس جانوار دے بڑھوتری بالکل نہیں تھی لہذا آپ نے جانوار ہوئے حفاظت کر کے آپ نے جانوار کو یعنی سیعت مند رکھا ونیے موشن دے کلو بچایا ونیے تو ذاتی اپنا فائد ہے اور میں آج دے صرف ایوی دوستہ دے نال ریکسٹ اور مشورہ اور اگلی ویڈیو تک اجازت گنسو زندگی وفا کی تھی تو ضرور ملاقات ہو سی اترے تک اجازت گنسو اللہ حافظ